لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے بھائی اگر غور سے عقل کو کام ملا کر سوچے تو زندگی روز مل رہی ہے نین موت کی بہن ہے یہ بتایا گا نین کے بعد آپ بے خبر ہوتے ہیں کوش خبر نہیں ہوتی کہاں ہیں کس دنیا میں ہیں اگرچہ کہ سلائی کر رہے ہیں اچھے اچھے خوابان دیکھ رہے ہیں لیکن خواب آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ ملتے رہتے ہائے کیا اچھا تھا میں وہ کرتا تو اچھا تھا وہ مل گیا تھا اسے رکھ لیتا تو اچھا لیکن حقیقت میں یہ زندگی خواب ہے جب آنکھ کھلے گی خبر میں تو حقیقت کا پتہ چلے گا یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث شریف ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا غسل ہو جاتا ہے نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے پلن پر ڈولے پر لے کر دفنانے کے لیے لے جا جاتا ہے تو اس وقت پوری کائنات میں بسنے والی ساری مخلوق اس مردے کی آواز کو سنتی ہے اور نہیں سنتے ہیں تو صرف دو جنات اور انسان کیا وہ مردہ کہتا ہے اگر نیکوکار ہے متخی ہے پرہزگار ہے آخرت کی تیاری میں زندگی گزارنے کی کوششیں کی ہے تو وہ پکارے گا اور کہے گا کہ بھائیو چلو چلو جلدی جلدی لے چلو جلدی جلدی میری منزل تک مجھے پہنچا دو نیکوکار ہے تو متخی ہے تو پرہزگار ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے اور اگر وہی مردہ بدکار ہے گناہگار ہے فاسق ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کیا ہے اسی زندگی کو اور اس دنیا کی ساری چیزوں کی محبت میں پڑھ کر گزار دیا ہے تو وہ بھی جب خبر کی طرف لے جا جا رہا ہے کندھوں پر اٹھا کر لے جا جا رہا ہے تو چلائے گا چیخے گا پکارے گا کہ ہائے میری حلاکت میری بربادی کہاں لے جا رہے ہو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ یہ آوات جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے اگر انسان اس آواز کو اس پکار کو سنے تو بےہوش ہو کر گر جائے اور آج آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے والا مرا ہمیں کیا کرنا ہے بھائی موت تو ہر ایک کو آنی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے